اور عوام کے حال چال تو آج جس ٹوپک میں بات کر رہا ہوں وہ ٹوپک بہت ہی ریسنٹ ہے اور یہ ٹوپک ہے پاکستان اور انڈیا کی بیچ میں جو لڑائی چل رہی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جو لوگ ہیں نا سپیشلی شوشل میڈیا پہ سیلیبریٹیز نارمل لوگ کوئی بھی ہو گئے دیکھیں آپ لوگوں کے لئے ٹویٹ کرنا بہت آسان ہے ٹویٹ کر لیا انسیگرام پہ سٹوری بنا لیا انسیگرام پہ پوسٹ بنا لیا کہ جوش دیکھا ہے جوش اور پتہ نہیں کیا کیا جو آج کل چل رہے دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لئے بہت آسان ہوتا ہے یہ سٹوریز بنانا اور یہ ویڈیوز بنانا اور ایک دوسرے ملک کے اوپر میمز بنانا ہے ٹرول کرنا ہے دوسرے ملک کو دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ بیٹھیں اپنے گھر پہ آپ اپنے گھر کی کمفرٹ پہ اپنی زندگیوں میں ٹھیک ہے لیکن جو فوجی ہوتے ہیں بارڈر کے اوپر ٹھیک ہے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا گزر رہی ان کے اوپر آپ کے لئے گھر پہ بیٹھ کے بات کرنا بہت آسان ہے کہ چرو لڑ لو یہ ملک لڑ لے پاکستان انڈیا لڑ لیں دونوں ملک لڑیں گے فائدہ ایک کا بھی نہیں ہوگا کیونکہ دونوں ڈیولپ کر رہے دونوں گروہ کرنے کوشش کر رہے ایک بھی ملک کا فائدہ نہیں ہوگا جب دونوں لڑیں گے اسی لیے لڑائی کو تو پرموٹ نہ کریں ابھی میں انسٹاگرام پہ دیکھ رہا تھا سکرول کر رہا تھا انسٹاگرام پہ فیس بک پہ دیکھ رہا تھا یوٹیوب پہ بھی دیکھ رہا تھا انڈیا والے پاکستان کی بیستی کرنے لگے اور پاکستان والے انڈیا والوں کی دونوں ایک دوسرے کو بول رہے ہیں تو یہ تو وہ تو وہ تو وہ ہم اتنے پاورفل ہم اتنے پاورفل دیکھیں کسی نے کسی کی پاور کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا معلوم ہے جب بھی دنیا میں جنگ ہوئی سب سے زیادہ سیویلین مریں نارمل لوگ مریں جو اپنی زندگیوں میں نارمل ہوتے ہیں جو فوجی نہیں ہوتے سیویلینز کا سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے اور فوجیوں کو آگے لڑنا پڑتا ہے بیشک انڈیا کے فوجی مرے بیشک پاکستان کے مرے بات یہ ہے کہ جس بھی ملک کے فوجی ہیں ان کی ماں ہوتی ہے ان کی بہن ہوتی ہے ان کے بھائی ہوتے ہیں ان کی بیوی ہوتی ہے ان کے بہت ریلیشنشپ ہوتے ہیں جو ان کو سمالنے پڑتا ہے آپ کے لئے بہت آسان ہوتے ہیں کہ آپ جائیں ٹوئٹ کر دیں انسٹاگرام پہ سٹوری بنا لیں انسٹاگرام پہ پوسٹ بنا لیں پاکستانیوں کو ٹرول کریں پاکستانی ایڈیانوں کو ٹرول کریں بہت آسان ہوتے ہیں لیکن جو بورڈر پہ کھڑے ہیں نا ادھر جا کے آپ لڑے ہیں ادھر ایک دن جا کے دیکھیں تو آپ کو پھر پتا چلے گا کہ باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے لیکن اصل میں ایکشن کرنا بہت مشکل ہوتا ہے سپیشلی سپیشلی اگر آپ نیوز چینل دیکھتے ہیں اور اگر آپ یہ میڈیا کی نیوز سنتے ہیں تو بس آپ کا دماغ آٹومیٹکلی کرپٹ ہے پھر میں آپ کو بلیم نہیں کر سکتا میں ٹی وی نہیں دیکھتا نیوز میڈیا ویڈیا نہیں دیکھتا اس لئے میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں پاکستان والا نے بولا ہم نے یہ کر لیا ایسے کر کے دونوں ملکوں میں بس جتنی لڑائی پھیلا سکتے پھلانے ہی کوشش کرتے ہیں جبکہ یوٹیوب پہ آپ دیکھ لیں انسٹیگرام پہ دیکھ لیں فیس بک پہ دیکھ لیں پاکستانی اور انڈین لوگ کولیبریٹ کرتے ہیں ساتھ میں ویڈیوز بناتے ہیں ساتھ میں پیار بنانے کوشش کرتے ہیں مگر یہ میڈیا ہے ان کو نیوزز ایسی چھیئے ان کو واقعہ ایسی چھیئے جن سے ان کی ریٹنگ بڑھے لوگ زیادہ دیکھیں انٹرسٹیڈ ہو ان کی ریٹنگز میں اور ان کے چینلز میں زیادہ انٹرسٹیڈ ہو ان کے چینلز کو دیکھیں ان کو زیادہ سبسکرائبر ملے تو بات یہ ہے کہ وار کو نہ کریں دو ملکوں کی بیچ وار میں کبھی بھی کسی کا فائدہ نہیں ہوا ہمیشہ نقصان ہوا ہے پاکستان انڈیا کے لوگ بہت اچھے ہیں اور ایک دوسرے کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں آپ ابھی یوٹیوب پہ جا کے ویڈیوز دیکھیں پاکستانی اور انڈین کتنی یوٹیوبر ہیں کولیبریٹ کرتے ہیں فیس بک پہ کولیبریٹ کرتے ہیں انسٹاگرام پہ کولیبریٹ کرتے ہیں ان کو معلوم ہے دونوں ملک آس پاس ہے لڑائی کی کوئی وجہ نہیں بننی چاہے لیکن میڈیا جو ہے میڈیا نہیں پاکستان کا میڈیا ہوگیا انڈیا کا میڈیا ہوگیا کوئی بھی دنیا کا میڈیا ہوگیا ان کو بس ایسی خبریں چاہیے جس سے لوگ اٹریکٹ ہو لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں پھر آپ لوگ کی دماغ میں دوسرے ملک کے لئے ہیڈ بڑھتا ہے دوسرے ملک کے لئے ہیڈ بڑھتا ہے آپ جا کے میمز بناتے ہیں ٹرولز بناتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کے چیزیں بناتے ہیں ایسے کر کے آپ تو گھر میں بیٹھے اپنی کمفرٹ میں لیکن جو لڑتے ہیں ان کو پھر آپ پوچھے جا کے کیا ہوتا ہے ان کے اوپر تو دونوں ملکوں میں پیار رکھنا چاہیے دوستی رکھنی چاہیے اور سے نو ٹوار امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں السلام علیکم